ادت نکا کے اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آباد کے ڈسٹیک انسیشن عدالت کے جڑ شارو خرجمن نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے فیصلے کی تاریخ انتیس مئی مقرر کی گئی نیپ کا بحریہ ٹاؤن راولپندی کے ہیڈ آفیس پر چھاپا ریکارڈ اور کمپیوٹر تحویل میں لے لیا بحریہ ٹاؤن کے کورپوریٹ ہیڈ آفیس ون اور ٹو کو سیل کر دیا گیا چیپ اگزیکٹیو آفیس اور شکایہ دفتر بی سی نیپ کی سولہ رکری ٹیم بحریہ ٹاؤن کورپوریٹ آفیس پانچریل قادر یونیورسٹی کی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا پولیس کی بھاری نفری نے گھراؤ کیا دفتر کو جانے وارے راستے بند کر دیئے نواز شریف نے پارٹی ستارہ سنبھالتے ہی ساکیب نصار کو نشانے پر رکھ لیا بانی پی ٹی ای پر بھی تاک تاک کر نشانے امپائر کی انگلی کا بھی تذکرہ کیا لاہور میں چینل کانسل اجلاسہ خطاب میں بولے کارکنان نے آج ساکیب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نہ اہل کیا بلائیں ساکیب نصار کو اور دکھائیں نواز شریف پھر سب کے سامنے کھڑا ہے جنرل زہیر الاسلام نے کہا تیسری قوت جلیور کر سکتی ہیں بانی پی ٹی کہہ دے تیسری قوت نہیں تھی تو سیاست چھوڑ دوں گا دھرنوں کے دوران استیفہ مانگا گیا میں نے کہا کبھی استیفہ نہیں دیا چاہے جو مرضی سلوک کریں مسلم نیک نون کے صدر نے مسید کہا بھائی کے ساتھ تعلقات میں درارے ڈالے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ چھکے نہ ڈرے شہباز شریف نے کبھی بھائی سے بے وفائی نہیں کی مریم نے پارٹی متحرک رکھی اور چیلے بھی کاتی نواز شریف سرخرو ہو گئے اور نکالے والوں کے موک کالے ہو گئے وزیراسل شہباز شریف کی بانی تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا بانی پیٹے یا فاجہ پاکستان اور ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کا مقروض چہرہ دنیا کے سامنے آگیا بانی پیٹے شہدار ان کے خاندانوں کو پتنام کرتے ہیں ایسی زبان استعمال کی گئی کوئی اور ہوتا تو آپ کی زبان کاٹ دیتا پاکستان کو بانی پیٹے کی سادرشوں سے بچائیں گے وزیراسل شہباز شریف کا مزید کہنا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نواز شریف نے نہیں بانی پیٹے آئی نے چرائے ججز کی اکثریت پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان میں دوبارہ ترقی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستدان دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف جیتے ہوئے تھے انہیں ہروا کر بانی پیٹے کو جتوائے کر مسلم لیگ نون کی کمان پھر سے نواز شریف کے ہاتھ میں تالیوں کی گونچ میں بلا مقابلہ صدر منتخب شہباز شریف اور مریم نواز نے گلے لگا کر مبارک باتی نون کی جنرل کانسل نے نواز شریف کی صدارت کی کرادات کو منظور کیا پارٹی سربراہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرادات میں کہا گیا دوہزار سترہ میں نواز شریف کو جبری طور پر پارٹی قیادت سے ہتایا گیا نواز شریف کے بہانے پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے نون کی جنرل کانسل کا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی پر بھی ادھمینان کا اظہار الیکشن کمیشٹر رانہ سناولا نے بتایا نواز شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذہ جمع نہیں کرائے تقریب میں نواز شریف کی ایٹمی طاقت بننے کے اعلان کی ویڈیو بھی چلائی گئی قائم مقام صدر یوسف رساک اعلانی کی نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب ہونے پر مبارک بات سورج کے حد دھانے لگا شدید گرمی سے ہر جاندار نے دھال مختلف اصلہ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں دن کے وقات میں بازار اور شہرائیں ویران گزشتہ روز چیک بابات میں پارہ باون دگری کو چھو گیا لڑکانہ دادو مونچو دوڑوں میں اکی آون دگری کی گرمی پڑی سبی سکھر بھکر خیرپور میں پچاس بہاونگر روخڑی پڑی دن میں انچاس ڈی جو خان جھنگ ملتان میں اٹھاریس دگری کی گرمی لاہور میں بھی سورج کا مزاج برہم چھالیس ڈگری کی ہیٹ ویو آج سے یقوم جون تک بھلا علاقوں میں آنڈھی اور بارش کا امکان پشاور اور مصافات میں آنڈھی متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے اور بسلی غائب شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب عوام بحال پشاور میں طویل اور غیر اعلان گیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ خاتم نہ ہو سکا بسلی کی بندش پر شہریوں کا پارہ ہائی رات گئے پھر سڑکوں پر نکلا ہے مشتلف رات کا دلہ سک گریڈ سٹیشن پر حملہ زبردستی اندر کھس گئے پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاقرات دوسری جانب شارٹ فال بھی بڑھے لگا ملک بھر میں بسلی کی قلت پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ سے بڑھ گئی بسلی کی لوڈ شیڈنگ کم سے کم کی جائے وزیراسیم شہباز شریف کی ہدایت بسلی چوری کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم لوڈ شیڈنگ اور بسلی چوری کے خلاف اقدامات پر اہم جائزہ اجلاس شہباز شریف نے کہا شدید گرمی میں لوڈ مینجمنٹ کی صورتحال میں بہتری لائی جائے ذاتی طور پر بسلی چوری کی روک تھام پر پیش رفت کا مہانہ جائزہ لوں گا بسلی کی اوور بلنگ قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے کارڈیس میں کھلاڑیوں کے بجائے بادلوں کی جارہانہ ایننگز پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ منسوخ کر دیا گیا بارش کے باعث میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا چار میچز کی سیریز کا پہلا میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تھا چوتھار آخری ٹی ٹونٹی کل اوول میں کھیلا جائے گا سیریز میں انگلینڈ کو ایک سفر کی برطری حاصل علی امین گنڈاپور نے کل وفاق کا شکریہ دا کیا اب دھمکی لکا دی وزیرا لقیبر پختوخہ کا کہنا ہے اپنا حق اسی طرح سے لیں گے جس طرح انگریزوں سے آزادی لی تھی بانے پی جے کو فوری رہا کیا جائے ان کی رہائے تک جدو جہد جاری رکھیں گے ان کے خلاف بنائے گئے تمام کیس جاری ہیں ہر سن کے باوجود ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہے گی خیبر پختوخہ اساملی میں الیکشن ٹریبونل آرڈینس کے خلاف کراداد اکثریت سے منصور کراداد کے مطن کے مطابق آرڈینس کا اجراء انصاف اور جمہوریت کا قاتل کالا قانون یک سر مسترد کرتے ہیں آرڈینس کے سر یہ حکومت مرزی کے منصف تینات کرے گی سینئر وزیر سن شرجی نے نام میمن کی بانی پیچائی پر کڑی تنقید بولے جیل میں قید شخص نے شیخ مجیب کو ہیرو قرار دے کر قوم کو گمراہ کیا اس شخص کی دشمنی پاکستان سے ہے یہ شخص ہم پر انٹرنیشنی پلانٹڈ ہے اقتداد میں یہ شخص اداروں کی تصمیح کرتا تھا اب اداروں اور ججز کو دھمکیاں دے رہا ہے موجودہ سیاسی حالات کا 1971 سے مواصنہ گمراہ کرنے کے متراد ہے سینئر سیاسدان مصطفیٰ نواز کھوکر کیسے ہیں پی ٹی ای نوجوان نسل کو گمراہ کر رہی ہے شیخ مجیب آر ٹی ایس کی ناقامی سے کبھی مصطفیت نہیں ہوئے نہ سیاسی مخالفین اور میڈیا کو رگڑا لگایا حکومتی اتحادی ایمکیم پاکستان نے نیب ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیئے چند ترامیم کو نامناسب قرار دے دیا کہاں نیب کو کسی بھی منظم کو چادہ روز تک تحویل میں رکھنے کے استحقات کو چالیس روز کرنا کسی صورت سودون ثابت نہیں ہوگا بردیامتی سے کسی فرد کے خلاف مقدمہ بنانے والے اہلکار کی سزا پان سال سے کم کر کے دو سال کرنا بھی ناقابل فہم ہے کسان کارٹ پروکرام کے لیے سپیشل ہیلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب میں خات کی ضرورت اور دستیابی کی ضرورت اور صورتحال کا جائزہ زخیران دوسی روکنے کے لیے محصر اقدامات کا حکم پیسٹری سائیڈ فرٹیلائزر ایکٹ میں ترامیم کی سفارش پر غور مدھر وزیراعلا مریم نواز کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات کہا اشیاء خورنوش کے نرخ مزید نیچے آئیں گے اب راہ راست کسان کو سب سے جیدیں گے ایشیا پیسیفک جنرلسٹ فیڈریشن کی پنجاب کی حتق عزت بل کی مخالفت فیڈریشن کی صدر سبینہ کا کہنا ہے سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہ کرنے کا عمل آزادی اظہار پر قدغن کی کوشش ہے آزاد میڈیا چوتھا ستون اور متحرک جمہوریت کے لیے اہمیت کا حامل ہے حتق عزت بل پر دوبارہ غور کیا جائے پہلی پی این ای سی بین اس سبائی ومن سوفٹ بال چیمپینشپ کی ٹرافی کی تقریب ایرونوائی گوونا ہاؤس کراچی میں خصوصی تقریب کامران کے سوری کہتے ہیں کھیلوں میں خواتین کھلانیوں کی برابری کی بنیاد پر موقع فرہم کر کے ہم انہیں با اختیار بنا سکتے ہیں بین اس سبائی ومن سوفٹ بال چیمپینشپ کی مزبانی سن کے لیے اعزاز ہے